دیش کے کئی حصوں میں بے حساب برسات نے لوگوں کے زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے کہیں مکان ڈوب گئے ہیں تو کہیں شہر کے شہر دریا ہو گئے ہیں ڈلی میں بھی برسات نے برا حال کر دیا ہے ڈلی کے پوش کالونیوں میں پانی بھر گیا ہے لوگوں کے بنگلوں میں پانی بھر چکا ہے لوگ سامان لے کر سرکشت جگہوں پر جانے کو مجبور ہیں بڑی خبر اس وقت کی دیتے ہیں آپ کو ڈلی کے نچلے علاقوں میں بار کا خطرہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے بار کا خطرہ منڈ رہا ہے خطرے کے نشان سے اوپر یمنا ندی کا جلستر پہنچ چکا ہے نچلے علاقوں میں منادی کروائی جا رہی ہے لوگوں کو ہٹائے جا رہا ہے سو سے زیادہ بوٹ ایلرٹ پر ہیں بھاری بارش کے چلتے پانچ لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے رازانی دلی میں دو سو پانچ دشنوں تین تین میٹر پر ہے یمنا میں خطرے کا نشان اس کو پار کر چکا ہے یمنا کا جلستر لگاتار حالات خراب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں پنکج جین ہماری سمباد داتا جو چکے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پنکج ابھی کے حالات کیا ہیں یمنا کنارے سے لوگوں کو ہٹنے کیلئے کہا گیا ہے منادی کروائی جا رہی ہے لوگوں کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے کتنا وقت لگے گا نچلے علاقے کو پوری طرح سے خالی کرانے میں پنکج دیکھئے سب سے پیرے یہاں کی تصویریں دیکھئے آپ یہاں پہ جب بچھلی بار آپ سے بات ہوئی تھی قریب ایک گھنٹے پہلے تو یہاں پر حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ہم اس میٹر کی نزدیک کھڑے ہوئے تھے لیکن اب ہمیں اور اوپر آنا پڑا ہے اس کا ارث یہ ہوا کہ یمنا نیدی میں جو بہاؤ ہے وہ کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے دوسرا بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو آس پاس لوگ رہتے تھے انہوں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ پل کے نیچے جو آپ لوگوں کو سامان نظر آ رہا ہے آپ سامان جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ منادی کے بعد ہی یہاں پہ ہٹایا گیا ہے پریوار کی جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھئے بچے ہیں بڑے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو سامان رکھا ہوا ہے پیڑ کے نیچے جس کے تصویر ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ بارش میں پوری طرح سے بھیگ چکا ہے حالانکہ یہ شتاونی پہلے ہی دے دی گئی تھی ساتھی ساتھ جو فیکٹ ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں کس طرح کی تیاریوں کو اجام دیا گیا ہے سو سے زیادہ بارڈ تینات کی گئی ہیں ہر دو کلومیٹر پر اور منادی کی جا رہی ہے کناروں پہ جا کے کیونکہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب پانی کا بہاو تیج ہوتا ہے تو اکثر لوگ مشلی پکڑنے کے لیے بھی ندی کی کنارے پہنچ جاتے ہیں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ پرشاسن ان لوگوں کو ندی سے دور جانے کیلئے کہے یا پھر انہیں کہے کہ آپ کو سرچھت جگہ پہ جانا ہے تو وہ ووٹ پہ بٹھا کے انہیں سرچھت علاقوں میں بھیج سکیں گے دوسرے فیز میں چطرہ دراصل یہ ہوگا کہ جب یمنا کا اس طرح اور زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کے بعد لوگوں کو کیم جہاں پر کھانے پینے کی ویوستہ رہنے کی ویوستہ دی جائے گی لیکن یمنا ندی کی تصویر دیکھئے آپ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو افان ہے یہ دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہا ہے اور ابھی ہر گھنٹے لاکھوں کیوں سے پانی چطرہ چھوڑا جا رہا ہے ہتنی کن بیراز سے ہتنی کن بیراز سے جو پانی چھوڑا جا رہا ہے اس کے بعد حالات کس طرح سے خراب ہو گئے ہیں رازانی دلی میں بیسے بھی بارش نے پہلے سے ہی اویوستہ کو جند دے دیا ہے دلی کے پوش کولیونی میں بھی پانی بھرا ہوا ہے بنگلوں میں پانی ہے لوگ سامان لے کر سرکشت جگہوں پر جانے کو مجبور ہیں کہیں گلیاں ڈوب گئی ہیں کہیں سڑکے سیلاب بن گئی ہیں ادھر ہریانہ سے چھوڑا گیا پانی یمنا کے جرستر کو بڑھا رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا پنکچ کیس رپورٹ میں دلی والوں کو یہ اسططی درہ رہی ہے